بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم ناظرین حاج کے دوران شہید ہونے والے حاجی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی وہ اونٹ سے گر کر وہ شہید ہو گئے تو ان کی نماز جنازہ کے لیے جب ان کو لے جایا جانے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو انہی دو چادروں میں ہی دفن کرنا اور چہرہ نہیں ڈھامبنا اس کی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی کہ ایک قیامت والے دن اسی طرح احرام کی حالت میں یہ اٹھے گا اور اسی طرح وہ تلبی پڑھتے ہوئے اللہ کے حضور پیش ہوگا اور قیامت تک اس کو حج کرنے کا ثواب ملتا رہے گا یہ ہے ایک حاجی کو شہید ہونے کا رتبہ ایک حج کے دوران اگر کوئی شہید ہوتا ہے تو یہ اس کا رتبہ اس کا درجہ اس قدر زیادہ ہے ناظرین ایک حاجی کی ویڈیو وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہے کہ وہ حاجی اب وہ شہید ہو چکا ہے وہ اس دنیا میں نہیں ہے مناہ میں وہ جب وہ پیدل سفر کر رہا تھا تو وہ اس حاجی وہ موبائل پر اس حاجی نے ویڈیو بنائی ویڈیو میں وہ بلند آواز ہے لبائک اللہمہ لبائک وہ پا رہا ہے اور ساتھ ساتھ وہ پیدل چل رہا ہے تو وہ پیدل چلنے کے ساتھ ساتھ اب اس کو نہیں بتا کہ یہ اس کی آخری ویڈیو ہے اس کی زندگی کی یہ آخری ویڈیو ہے اور یہ ایک ثبوت ہے جو وہ دنیا کے پاس چھوڑ جائے گا یہ وہ لبائک اللہمہ لبائک کہتا ہوا اس دنیا سے گیا وہ ویڈیو آپ بھی دیکھیں لا شریک لک لبائک اللہمہ لبائک لبائک لاشریک لک لبائک ان الحمد والنعمة لک والمل لاشریک لک اللہمہ اط ATP اللہمہ اطلعہ لقزبہ يا رب العالمین اللہمہ فرجہ لقزبہ یääows یا رب العالمین اللہم فرجہ انہ Werkزبہ یا اللہ اللہمہ شاوش مرضاہهم ودار جرحاہم ناظرین یقیناً اس حاجی نے وہ شہادت کا رتبہ پا لیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیا کہ قیامت تک حاجی کو حج کرنے کا سواہ ملتا رہے گا اور قیامت والے دن یہ اسی حالت میں اٹھایا جائے گا کہ یہ تلبیہ پڑھتے ہوئے میدان محشر میں اللہ کے حضور پیش ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا گئوں کہ اللہ تعالیٰ اس حاجی کی شہادت کو قبول کرے اور اللہ تعالیٰ اس حاجی کی اس عبادت کو بھی قبول فرمائے آمین سمہ آمین